اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے جی تو ویڈ کا حال دیکھیں اتنا سمان جی ہاں یہ اتنا سمان کیوں ہے کیونکہ جی میرے بہ بھائی اور بہن کی شادی ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں جانے لگی ہوں فنکشن اٹھن کرنے تین چار دن باقی ہیں شادی میں اس لیے میں پہلے جا رہی ہوں تین چار دن تو یہ اتنا سمان ہے میرا اور مجھے اس سوٹکیس میں اس کو سیٹ کرنا ہے میری کوشش ہے کہ تمام چیزیں میں ایڈجیسٹ کرنے اس ایک ٹیچی میں میرا زیادہ سمان نہ ہو تو جی آج میں اپنی پیکنگ کرنا دکھاؤں گی کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں میں یہ چیز اس لیے لائی ہوں کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں میں نے جو بیگوں کی حالت دیکھی ہے ایسے چیزیں پھینک دیتے ہیں جلدی جلدی میں جب اینڈ ٹائم پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے چیز کی تو ہمارا خود کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم نے کون سی چیز کیسے اور کہاں رکھی تھی اس لیے ہمیں بہت سلکے سے اپنی پیکنگ کرنی ہوتی ہے تو آج میں اپنی پیکنگ کرنا دکھاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے یہ میں نے وریشہ کی چیزیں ایسے سیٹ کر کے رکھ لی ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ آئیڈیا ہو کہ ہمیں کون سی چیز کہاں رکھنی ہے اور کیسے سیٹ کرنے کہenin ایسے ملک یہ پہستانی الس Rei اور یہ رواحان کے کپڑے ہیں یہ رواحان کے کپڑے ہیں یہ روحانش کی vidز ہے baby towel یہ وہ شوز۔ یہ وہ روحان کے نیو کپڑے ہیں وہ دریجے ہیں وہ روحان یہ خود سے اپنی خدہ کہوں گے میرےیں گرمی جو آپیں گرگخاي Anger pasa یہ میں نے میری جلری ہے اس میں میں نے سیٹ کر کے رکھی ہے کچھ چیزیں اس دبے میں ڈال ہی ہے میں نے یہ ٹینڈر باؤں کا ڈبا ہے اور میں نے یہ ایک اپنی چادر رکھی ہے آمیوز کے لیے کیونکہ فنکشنز میں ہم برخہ تو نہیں پہن سکتے اس لیے چادر کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور یہ میرا چھوٹو سا بیگ ہے پاروسا جو میں نے سپیشلی لیا اپنے میک اپ رکھنے کے لیے دیکھیں کیونکہ بیوٹی باکس بہت زیادہ جگہ گھیرتا ہے تو اس میں آرام سے میری ساری چیزیں آگئی ہیں بس یہ کٹ ریگی تھی تو اس کو میں الیردہ سے رکھ لوں گی ٹھیک ہے جی یہ ہے میرا سامان جوتے اس کے علاوہ ہیں وہ میں الگ سے کسی چیز میں پیک کر لوں گی تو آتے ہیں ہم اپنے پیکنگ کی طرف میں پیکنگ کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں چیزیں ایجیسٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو ہم اپنی پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو میں اٹیچی کھول لیا ہے اپنا سوٹکیس اب میں پیکنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں میں نے اس کے نیچے یوں ایک اخوار بچ اپنے پیکنگ سٹارٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں رکھوں گے اپنے تیہ لگائے ہوئے کپڑے ٹھیک یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے اپنے کپڑے رکھ لی ہیں تیہ کی ہوئے یہ نیچے میرا لہنگا ہے جو میں اندر مہندی کا ڈریس ہے یہ انکمپلیٹ ہے اس لیے میں نہیں دکھا رہی ٹھیک ہے جب یہ پل کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنے تمام ڈریسز لاؤں گی اور یہ کٹ یہ تھی میں نے اسے ک کپڑوں کی تیہ میں رکھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ خراب نہ ہو اور یہ نہ ہو کہیں بے خیالی میں ٹچی ادھر ادھر گھمایا جائے تو اس کے کلرٹ سٹوٹھٹنا جائے یہ روحان کے کپڑے رکھے ہیں میں نے اور ساتھ یہ میں نے اپنا وہ ٹینڈر بام والا ڈبا رکھتے ہیں اس میں بھی تھوڑ دھوڑ جلری رکھی ہے یہ میں نے ٹھیک ہے اب میں وریشہ کے کپڑے رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس طرف جو جگہ خالی تھی ادھر میں نے وریشہ کے کپڑے رکھ لی ہیں یہ سائ تمام چیزیں اس میں آ جائیں اب میں روحان کے کچھ دو تین سوٹ رہ گئے ہیں وہ یہاں پہ جیسٹ کرنے کی کوشش کروں گی یہ جو میری اوپر گولڈن گولڈن سی ریسکوٹی نظر آ رہی ہے اسے اوپر یہ دیکھیں روحان کے یہاں میں نے کپڑے رکھ لیا ہے اب میں رکھوں گی یہاں پہ یہاں پہ کیا رکھوں یہاں میرے ایک کلسٹ رہتا ہے جو میں نے اپنی میکسی کے ساتھ یوز کرنا ہے وریمے کے دن وہ میں یہاں سیٹ کر دوں گی اس جنہا پہ یہ میں نے اچھے سو پیک کرکا اس کو شاکپر میں رکھ دیا ہے یہاں اپنا کلچ اور یہاں رکھ رہی ہے ہوں میں روحان کا تھری پیسٹ اور اوپر میں رکھوں گی وریشا کی کپڑے اب یہاں میں رکھ دیو کہ ورشا کے دو تین ہیں فراؤکس ہنگ کی ہوئی اور اس کے یہاں یہ دیکھیں میں نے وریشا کی فروکس رکھ کے اوپر اپنے دو سو ٹھینکی ہیں اب میری میکسی رہ گی اور وریشا کی بار بی رہ گی ٹھیک ہے بار بی میں سب سے اوپر رکھوں کیونکہ اس کی نیچے فریل ہے تو وہ ذرا نیچے پس پس آنا ہو جائے کام تو ابھی میں اپنی میکسی رکھتی ہوں پھر وریشا کی فیری رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے میکسی رکھ لی ہے اس کو میں نے اسے پیک کر کے کیونکہ میں نے اپنے کپڑے سارے پریس کر لیا تھے اب میں وریشا کی فیری رکھوں گی میرے پیک کی حالت دیکھیں یہ بھر چکا ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ بند ہو جائے گا جی تو یہ ہوگی وریشا کی فیری ٹھیک ہے جس یہ چیزیں میں نے اس میں ڈرکھ دی ہیں اب میں اپنا ٹیچی بند کروں گی ٹھیک ہے اور باقی رہ گئے میرے جوتے اور بچوں کے جوتے وہ میں الگ کسی شاپر میں یا بیگ میں ان کو سیٹ کر لوں گی جی تو یہ میری پیکنگ تھی دیکھیں میں نے ہر چیز کو جو ہینک کرنے والے چیزیں تھیں ان کو ہینک کیا جو تیہ لگانے والے کپڑے تھے تیہ کیا جلڑی میک اپ سارا کچھ پہلے سے ڈیسائٹ کر کے الگ سے رکھ لیا تھا ترتیب سے اور مجھے رکھنے میں مشکل نہیں ہوئی اور میں نے جس یہ بیگ میں ساری سیٹنگ کی اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہی ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ میں اس کو بند کیسے کروں گی ہاں 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 تھوڑا سا زور لگا کے ہی یا پر ان سوٹکیس کا یہ فائدہ ہے اس کی اوپر والی یہ زپ ہے یہ کھل جائے گی تھوڑی اس میں سپیس اور ہو جائے گی اور ہمیں بند کرنے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں میں کھول رہی ہوں اس کو یہ دیکھیں میں اوپر والی زپ یہ جتھی بند اس کو میں نے کھول لیا ہے اور اب اس کو میں بند کر لوں گی انشاءاللہ یہ بند ہو جائے گا میں بند کر کے بھی دکھاتی جی تو فرینڈ بڑی محنت مشکت کے بہت آخر کار میں نے اس سے بند کر لیا ہے کیونکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرا سمان کم ہو لیکن یہ کھول نہیں سکتا کہ ہم لڑکیاں جو ہیں بندیاں جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں یہ کبھی سمان کم لے کے جائیں ہمیں یہ ہوتے یہ بھی چیز لیکٹ کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی رکھ لیں یہ بھی رکھ لیں اوپر والی اس میں بس جسٹ میں کپڑے ہی رکھ پائی ہوں لیکن الحمدللہ اچھے سیٹنگ ہو گئی میری مین کام جو تھا یہ والا سپیشل یہ کام میرا ہو گیا اب ایک کرتی ہوں یہ میری چیزیں دکھانا میرا پیکنگ کرنے کا طریقہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ رہوں گے آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہے گا میں پوری شادی آپ لوگوں کو اپنے ساتھ انجوائے کرواؤں گے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ دعا ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے ہر ماں باپ کا فرض ادا ہو جائے اپنے بچوں کے وہ فرض سے ادا ہو جائیں خیر و آفیت کے ساتھ خوش رہیں خوشیاں پانٹیں اپنا خیال رکھیں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنی پیکنگ اچھے سے کریں اگر میں یاد رکھے گا مجھے بھولنا جائیے گا لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سے مجھے بتائیے گا ضرور میرے چھوٹی چیزیں شیئر کرنا آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے اللہ حافظ